اور اسی وشے پر جرچہ کیلئے ہمارے ساتھ اربن پلاننگ کے ایکسپرٹ پرباکر کمار جی جڑے ہوئے ہیں پرباکر کمار جی سفاگت ہے آپ کا ہمارے سکھا شدیش کی آواز میں کیا سوچنا ہے آپ کا اس مدد پر جو طریقے سے یہ جرجہ ریمارتے موت کے معانے پر کھڑی ہیں اور سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے جی نمسکار ایکچولی جو اتنے حادثے ہوتے ہیں خاص کر جب بارس کے موسم آتے ہیں اور برسات کے موسم میں میکسمنم جو جرجہ ریستھی ہے بیلڈنگ کی ایک تو اپنے ہاں کہیں بھی جو ہے نا ایک quality regular quality control check system نہیں ہے کوئی بھی گھر بنتا ہے اس کا ایک life period ہوتا ہے ایک standard کے according life period decide ہو جاتا ہے کہ 60 years 70 years لیکن کیا وہ proper quality checking سے quality monitoring سے وہ گھر بنا اور بیچ بیچ میں کیا اس کا regular repairing جو norms ہے NBCC کا اس کو follow کیا گیا کہ نہیں اور اگر نہیں کیا گیا تو وہاں کے local authority اور جو quality check سنستہ ہیں وہاں regularly visit کر کے ایک تو capacity building کیے یا نہیں دوسرا اگر جڑ 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 استھیتی ہے تو طورت اس کے condition کو دیکھتے ہوئے وہاں occupancy کو انہوں نے restrict کیا کی نہیں یہ پوری system میں ایک بہت بہت بڑا flow ہے جس کے قارن کیا ہوتا ہے کہ اس building جو ہے پرانی بنی ہوئی ہے ان کا plastering ٹھیک سے نہیں ہے وہاں گرنے کی صحتی میں ہے لیکن ایک تھوڑا سا اوپر سے plaster چاہے بینہ کوئی technical صحتہ سے اس کو اپنے آپ local vendor کے طرح جو ہے اس کو manage کرتے ہیں لوگ اور جب وہ ہی باریس ہوتی ہے وہاں building گر جاتی ہے دوسرا soil testing کیا وہاں proper ڈھن سے اس proper soil bearing capacity کے ایک وڈنگ ہوا اگر ایک منجل کی عمارت کا permission ہے یا دو منجل عمارت کا permission ہے کیا اس permission اپر limit سے اوپر بنا ہے یا کیا ہے ان سارے چیز کو کہیں نہ کہیں ہمارے اس پورے system administrative جو control ہے اس میں کہیں نہ کہیں ڈھلائی اور اس کے قارن یہ حادثہ ہوتا ہے جی پرباکر کمار جی اسی بیج ہمارے درشک بھی ہمارے سان جڑ گئے ہیں اسے بیج ہمارے ایکسپورٹ ہمارے سان جڑے ہوئے ہیں پرباکر کمار جی جس طریقے سے آپ نے دیکھا لگتار درشک بھی یہی مانگ کر رہے ہیں کہ اس کو لے کر قانون بنایا جانا چاہیے جسے سخت کارروائی کی جائے اور یہ جو ماملے سامنے آتے ہیں جو ہاتھ سے سامنے آتے ہیں انہیں دعوت نہ دی جائے یہ جو مانگ ہے وہ اقدم صحیح ہے کہ قانون سخت قانون بننا چاہیے اور جو خوش ابھی redevelopment کا revolution بھی بن رہا ہے جس میں کی پرانے جگہوں کو جو ہے جو جر جر اس تھیتی میں ہیں ان پر پورا سرویکشن کرا کر چونکہ جو life cycle بن گیا ہے لیکن اس بیچ میں بھی اگر proper ڈھنگ سے منیز نہیں کیا گیا ہے تو ان کو بھی اس دائرے میں لاکر پچاس سال کا لیج ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اگر اس بیلڈنگ کی ستھیتی تیس سال میں ہی اگر جردہ رو گئی ہے تو پچاس سال تک ویٹ نہیں کرنا ہے اس کے لیے جو ہے اس کو اسی پرویزن میں لاکر اور پھر اس کا redevelopment یا اس کو کنٹرول میں لے کر اور پھر سے redevelopment بسکر کرنا ہے جی پرباکر جی لگاتار درشک بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور سخت سے سخت کارروائی کی بات کی جا رہی ہے قانون بنانے کی بات کی جا رہی ہے لیکن اسے بیچ کیا لوگ اس معاملے کو لے کر جاگروک ہیں کیا لوگ جب نوٹس دیا جاتا ہے تو وہ امارتیں خالی کرنے کو تیار ہوتے ہیں نہیں یہاں لوگوں کے جاگروک تک کی بھی کمی ہے چونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں جیسے نوٹس اگر دیا بھی جاتا ہے تو لوگوں کو وہ نولیز نہیں ہے کہ کتنی بڑی آپدہ آ سکتی ہے اور اسے وہ کیجوال ہی لیتے ہیں کیونکہ ان کو وہ نولیز سیئرنگ نہیں ہے کہ یا کسی بھی سمائے چونکہ جب تک وہ ان کے سر پہ چھت ہے تب تک وہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا ہے لیکن وہی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہائے تو وہ مسنے لگتی ہے تو ایک تو نولیز سیئرنگ کیپیسٹی بیلڈنگ کی بیجورت ہے دوسرا جیسے جو ایک جیسے ہنڈر نمبر ڈائل ہے کہ اگر ہنڈر نمبر پہ ہم کوئی کرائیم ہوتا ہے ہنڈر نمبر پہ ڈائل کرتے ہیں وہ سنٹرلائز ہے پورے سسٹم میں اور وہاں پولیس آنے ہی آنے ہی ہے اسی طرح کا ایک سنٹرلائز نمبر سسٹم بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جس پہ کی پبلک اگر کہیں بھی دیکھتی ہے کہ وہاں اگر بیلڈنگ جڑ جڑ اسثیتی میں ہے وہاں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اس نمبر پہ ڈائل کر کے اس کا جیو ٹیک کر کے فوٹو ڈال دے جی وہاں بزری ہے کہ وہاں اس آخریٹی کو پہنچنا ہے اور اس کا نستارن کرنا ہے جی تو جب تک وہ اور پرباکر جی جب سے یہ حادثہ سامنے آیا ہے خاص طور پر مدر پردیش میں جو دو حادثہ سامنے آئے ہیں جس کے بعد سے اب ووٹس آپ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے جو صحریکے سے آپ نے بتایا ہمارے ساتھ اربن پلاننگ ایکسپورٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرباکر کمار جی پرباکر کمار جی سریکے سے تصویریں سامنے آ رہے ہیں لگاتار ہم دکھا رہے ہیں لیکن کیا کچھ یوجنا بھی تیار کی گئی ہے پرشاشن کے دوارہ سرکار کے دوارہ تاکہ اس سے نبتا جا سکے پرشاشن جو ہے سرکار کے دوارہ بہت ساری اسکیمیں ہیں یوجنا ہے تیار کی گئی ہیں چاہے وہ پرانے بیلڈنگ کے ری ڈیولپمنٹ کا اسکیم ہو چاہے جو جہاں بھی اگر اگر کسی آتھریٹی کے اندر میں ہے تو وہ اگر لیز ختم ہو گیا ہے تو اس کو انسپیکشن یہ سارے پرویزن ہے اسکیم میں دکت نہیں ہے دکت یہاں ایمپلیمنٹیشن میں ہے کہ وہاں جو ہے یا لوکل جین کو جیمیداری دی گئی ہے وہاں کتنے جاگروک اور کتنے ایفیسینٹل کام کر رہے ہیں بھارت سرکار چاہے اسٹیٹ سرکار کی بھی بہت ساری جس کے تاہر حادثہ ٹل سکتی ہے اور وہاں لیکن ریگولر انسپیکشن اگر ہوگا وہ جیمیداری وہاں کی آتھریٹی کی ہے تو ایک تو آتھریٹی جو ہے ایک دوسرے پہ کیا دسٹک میں اسٹیٹ کے اندر میں ہے یا وہاں کے لوکل آتھریٹی کے اندر میں ہے ایک دوسرے پہ دوسرے پہ کیا جا سکتا ہے کیا کچھ کاروائی کی جا سکتی ہے جب تک جو ہے وہاں کی لوکل آتھریٹی ایک پینالٹی چاہے مطلب کہ جب تک اسٹکٹ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو اس ہاتھ میں نے کوئی بھی ہاتھسہ ہوتا ہے اس کو رکھنا بڑا مشکل ہے اس پہ یہی ہے کہ سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے اور جو ایک درست نے کہا تھا کہ ان کا سیشن مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سیدھے جو ہے اس کو آپ اگر کوئی بھی ignorance ہو رہا ہے اور اس میں جڑ جڑ اس سٹی میں ہوں اور اس کو نہیں ٹھیک اور دیکھئے پرگھاکر کمار جی لگتار ہمارے سندھ بنے ہوئے ہیں اور ہمارے اس خاش شو دیش کی آواز میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر لوٹیں گے ایک نئے مدے کے ساتھ آپ بنے رہے ہیں جی بھارک کے ساتھ موسیقی موسیقی